نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وسل اللہ تعالی على خیر خلقه و نور عرشه افزل الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہی و اولادہی و احل بیتہی و ذریاتہی اجمعین سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم آج میں بہت شکر گزار ہوں یہاں پہ کچھ دوستوں نے اسماعیلی عقیدے کو سمجھنے کے لیے کچھ ہمارے خیرخواہوں نے یہ گروپ بنایا اور اس پہ ہمارے اسماعیلی یوت کو اور مختلف جماعت کے افراد کو انہوں نے دعوت دی اور کچھ علمی سوالات سامنے رکھا اور ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے وہ کچھ سمجھیں کچھ جانیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ تمام مذاہب یا جتنے بھی فرقے ہیں عقیدے ہیں ان کے کتب موجود ہیں لیکن جہاں اسماعیلی عقیدے کو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال ایسا ہے کہ شاید ان کو اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا ہے تو چونکہ ہمارے ان دوستوں نے خود ہمیں دعوت دی ہے اس گروپ کے اندر تو میں یہاں پہ کوئی اسماعیلی کسی ادارے کی نمائنگی کرتے ہوئے نہیں یا میں کوئی ایک الوائس کے حیثیت سے نہیں جماعت کے ایک عام فرد کے حیثیت سے جتنی میری بسات ہے اور جتنا کچھ میں جانتا ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کچھ علمی ہم ڈسکشن کریں اور میں ان کا یہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے گروپ میں دعوت دی بلکہ وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گروپ کے ایڈمن میں بھی مجھے رکھا تو اس کے لئے بھی میں شکر گزار ہوں مگر چونکہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ خداوند رب العزت کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ خداوند تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے لہٰذا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی پاک سماوی دین کی دعوت کے لئے دنیا میں تشریف لائے ہیں یعنی اگر دین اسلام ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجے اور ان کو دین اسلام نہ دے تو دین در حقیقت ان تمام پیغمبروں کے پاس یہ دین اسلام ہی ہے اور اسی دین کی دعوت کے لئے وہ دنیا میں تشریف لائے مگر چونکہ اسلام کا جو پیغم ہے جو دین اسلام کا پیغم ہے یہ آفاقی پیغم ہے اور اس لئے اسلام کی تعلیم لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں ہے بلکہ تمام عالم الخلق ایالاللہ کے مصداق جو فرمایا گیا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے تو ایک کمبے کی طرح جہاں ہے تو جہاں ایک کمبے کی طرح لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر مسلمانوں میں جو فتنہ برپا کرنا ہے یہ کبھی بھی اسلام کا خاصہ نہیں رہا ہے اور نہ ہی اسلام کا کوئی یہ مقصد ہے بلکہ یہ ان کا خاصہ ہے جو قرآن کے معنی کو بگاڑ کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کر مسلمانوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں یعنی ہر دور کی ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کی جو ضرورت ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے یا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے اس لئے ہم کسی بھی نفاق والی گفتگو سے رب العزت کی ہم پناہ مانگتے ہیں ہم اسے کسی بھی گفتگو میں شامل نہیں ہوں گے جہاں نفاق کی طرف کوئی گفتگو جائے پس ہمارے نزدیک کسی بھی کسی پر بھی اگر کوئی کسی بھی شخص پر کفر و الہات کا فتوہ لگانے کی بجائے اگر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھا جائے تو یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کو سمجھنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لئے حصول علم کی غرض سے اسلام کے آفاقی اصول کے بطابق کسی بھی غلط فہمی کے ازالے کے لئے اگر کوئی علمی ماحول میں اثر ہوا تو یقیناً اسلام کے عظمت و ترویج کی خاطر ہم جانو دل سے تیار ہیں اس ڈسکشن میں حصہ لینے کے لئے تاکہ اس ڈسکشن سے فائدہ ہو ایک علمی ایک دوسرے کے ساتھ ہم گفتگو کر سکیں اور دین اسلام کے چند ایسے بنیادی تصورات ہیں جن کے سمجھے بغیر کوئی نتیجہ خیص گفتگو نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم بیٹ سے بس اپنے مرضے سے کوئی ٹوپک اٹھائیں اور اس کو سمجھنے کوشش کریں آپ دنیا میں دیکھیں ایک معمولی کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے لئے پندرہ سال بیس سال پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے آپ دنیا کے ایک ڈگری لیتے ہیں اور اس کونسپٹ کو سمجھتے ہیں تو جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جس دین میں آئے ہیں جس آسمانی دین کو لے کر آئے ہیں تو اس کو کسی ایک نشست میں کسی ایک لکچر میں کسی ایک ڈیبیٹ میں کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے اس کے لئے پھر کچھ بنیادی قوانین ہیں اگر ان قوانین کو سمجھا جائے ہیں تو پھر یقیناً یہ آہستہ آہستہ کسی کا بھی تصور سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اگر ان تصورات کو یعنی ان کو درست طرح سے اگر ان کی سمجھ بوج اگر ہم حاصل کریں تو قرآن و احادیث ایک ایسے میزان کا کام دے سکتے ہیں یہ ایک ایسے آسمانی میزان ہے جس کے قسوٹی پر اگر پرک کر اسماعیلی سمیت عالم اسلام کے تمام مقاطب فکر کے آراء کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اگر میزان ہم قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کو اگر میزان بنائیں تو اس میزان کے بغیر اس آسمانی میزان کے بغیر سوائے فتنہ و فساد کے عقائد پر گفتو کرنے کا کوئی علمی یا دینی مقصد باقی نہیں رہتا ہے اگر ہم اس قرآن و احادیث کو چھوڑ کر صرف اور صرف ادھر ادھر کی بات کریں تو وہاں صرف اور صرف فتنہ و فساد ہی برپا ہوگا جس سے ہم سب کو گریس کرنا چاہیے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہم کسی بھی فتنے کو یا کسی بھی فساد کے قریب ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے اور آج بھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ دوستوں نے وہ کہا تو ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے مسلمان قرار دیں اس لئے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ہم پر حجت ہے اور جہاں پہ کوئی اگر علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہاں ہم خاموش رہتے ہیں اگر کوئی گفتگو فساد کی طرف جا رہی ہے تو وہاں سے میرے خیال میں خاموشی سب سے بہتر ہے تو لہٰذا اس تناظر میں میں نے ضروری سمجھا کہ چند ایسے بنیادی موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو ہمارے سامین کو انشاءاللہ فروقی اختلافات کے پیچھے ہیں جو اصل دینی حقائق کو یقیناً یہ موضوعات سمجھنے میں مدد دیں گے کیونکہ جس طرح میں نے ارس کیا کہ کسی ایک موضوع کو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بیچ سے ہم سمجھیں ہم اسماعیلی عقیدے کو اگر سمجھنا ہے تو کچھ دوستوں نے گزارش کی ارز کیا کہ بھئی آپ اسماعیلی عقیدے کو سمجھائیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اسماعیلی عقیدے کو سمجھنے کے لئے جس ترتیب سے ہم جائیں گے اس میں سے پہلا عنوان ہمارا ہوگا اسلام دین فطرت پھر اس ٹوپک کے بعد ہم پہ کچھ ڈسکیشن کریں گے قرآن و احادیث کی روشنی میں پھر نور حادی اور ہدایت پہ کچھ ڈسکیشن ہوگی پھر شرک کا پوشیدہ پہلو ہم چار چوتھے نمبر پہ ہم اس پہ ڈسکیشن کریں گے قرآن شریف کی ہماگیر وسعت اور نزولی صورت پہ ہم ڈسکیشن کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتبت پہ ہم ڈسکیشن کریں گے احل بیت کی طہارت اور ڈائیمیت پہ ہم انشاءاللہ ڈسکیشن کریں گے اس کے بعد اسلام کے ستون پہ ڈسکیشن ہوگی قیامت کا جو قرآنی تصور ہے جو سماوی تصور ہے اس پہ انشاءاللہ ڈسکیشن کریں گے شریعت وضائی اور شریعت اقلی پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے اس کے بعد جنت اور درزخ کا جو قرآنی نظریہ ہے اس پہ ہم ڈسکیشن کریں گے اور قرآن شریف اور امامت یہ ہمارے بارویں نمبر پہ آ کر پھر ہم اس ٹوپک پہ جائیں گے اور آخر میں ہم تنزیل اور تعویل پہ کچھ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ جب یہ بارہ تیرہ ٹوپکس اپنے کمپلیٹ ہو جائیں گے قرآن و احادیث کے روشنی میں تو ہمارے دوستوں کو اسماعیلی عقیدے کو سمجھنے میں انشاءاللہ کافی حد تک بہت اچھی طرح سے اسماعیلی عقیدہ سمجھ میں آئے گا اور پھر انشاءاللہ مزید پھر بھی کوئی سوال رہتا ہے کسی ٹوپک پہ بھی سوال رہتا ہے ہم ساتھ سمجھنے کے غرض سے کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح سے ہم شر سے دور رہیں فتنہ سے دور رہیں اور میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جہاں پہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پہ ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں جہاں قرآن و احادیث کی بات ہو رہی ہے جہاں خدای دین کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے اسی پہ سوالات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پھر اپنی زبان کا بہت زیادہ خیال رکھیں ایک ہی گروپ ہے اور اس کے اندر کبھی ہم جذبات میں آتے ہیں انسان ہیں اگر غصہ آئے تو اس وقت کوشش کریں کہ میسیش نہ کریں تو ایک لائٹ موٹ میں ایک اچھے موٹ میں کچھ ذکر کر کے کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اگر ہم اس موضوع میں شامل ہوں گے تو یقینا ہمارے خود کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم عالم اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں گے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یقینا ان آیات کی بھی بے حرمتی ہو جائے گی اور پھر ہمارے زبان سے کوئی ایسے الفاظ کہ جہاں ہم خیر خواہی میں ہم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بائی کیوں جہنم میں جائے میرا یہ بائی کیوں کسی آگ میں جلے میں اس کو کس طرح جوہنا روشنی کی طرف لاؤں اسی خیر خواہی سے اگر ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں تو لہٰذا پھر اگر ہم اپنی حجت پوری کریں ہم اپنی بات کسی کے سامنے رکھیں کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو اس میں کوئی ہماری انا کی بات نہیں ہونی چاہیے ہر کسی کو یہی خوف ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اگر میرے سامنے کوئی غلط راستے پر ہے تو میں اپنی حجت پوری کروں حجت پوری کرنے کے بعد اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو بلکل مسلحت کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر کسی تلخ لہجے کے ہمیں میرے خیال میں وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے تو انشاءاللہ گروپ کے تمام ممبرز ہمارا ساتھ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم محبت کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو بہت بہت شکر گزاریں السلام علیکم کل رات آفتاب صاحب نے تفصیلی جواب بھیجا اس جواب کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آفتاب صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنی بات سمجھائی ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی بات کو ایسے ہی علمی ماحول میں اچھے طریقے سے سمجھتے سمجھاتے رہیں گے بہت اچھی بات کی ہمارا مقصد ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا یا فتنہ برپا کرنا نہیں بلکہ مقصد ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے آفتاب صاحب نے بہت بڑی بات کہی جو کہ اس بحث کا بہت بڑا اصول ہے اسے سامنے رکھا کہ قرآن و حدیث کو ہی سامنے رکھ کر ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے ہم اس گروپ میں قرآن و حدیث سے حوالے دیتے ہوئے ہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ جہاں تک بحث کے موضوع کی بات ہے تو ہم نے بحث کو تو کسی نقطے سے شروع کرنے کی وجہ سے آفتاب صاحب کا مقالہ ہی سامنے رکھا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے والی بحث میں جب بھی کوئی سوال اٹھایا جا رہا تھا تو آفتاب صاحب فرماتے تھے کہ میرا مقالہ پڑھ لیں پھر کوئی سوال ہوا تو جواب دیا کہ مقالہ پڑھ لیں چنانچہ ہم نے اور بہت سے باقی شرقہ نے بھی اس مقالے کو پڑھا لیکن مقالے کے بہت سے حصے وضاحت طلب تھے تو ہم نے سوچا کہ آفتاب صاحب سے ہی ہم ان کے مقالے کے حصے سمجھ لیں اس سے ایک تو ان کا بنیادی موضوع پر مقالہ ہمیں سمجھ آ جائے گا بلکہ بہت سے بنیادی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کسی اور موضوع کی طرف منتقل ہو جائیں گے اس لیے ہم نے مقالے پر بات شروع کرنے پر آفتاب صاحب سے درخواست کی تھی اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لکھنے والا کسی موضوع پر لکھے اور پڑھنے والے کو اس کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ایسے میں وہ لکھنے والے سے اس حصے کو سمجھانے کی درخواست کر دے آفتاب صاحب نے ہماری درخواست قبول کرنے کی بجائے اپنی فہم کے مطابق انوانات کی ایک لسٹ دے دی ہے کہ اسماعیلی تعلیمات کو سمجھنے کی ترطیب یہ ہے اب آفتاب صاحب کی اس لسٹ کو ہم سامنے رکھ کر اب آفتاب صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اچھا پہلا سوال تو ہے کہ اب سے پہلے کی آپ کی گفتگو میں بار بار آپ مقالے کا حوالہ دیتے رہے اور اس مقالے کے حصے ہمیں سمجھ نہیں آئے اب آپ کی دی ہوئی ترطیب میں مقالہ چوتھے نمبر پر آ گیا اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ پہلے تین نمبر پر گفتگو کرتے ہوئے بار بار مقالے کا حوالہ پھر دیں گے کیونکہ اگر آپ نے ان تین نمبر پر بھی مقالے کا حوالہ اور اس کو پڑھنے کا فرمانہ ہے تو وہ تو ہم لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن جو سمجھ نہیں آیا وہ ابھی آپ سمجھانا نہیں چاہ رہے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے تین نمبر پر بات کرتے ہوئے مقالے کا کہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر جب شرکہ پوشیدہ پہلو کا موضوع آپ سمجھائیں گے تو اس کے لئے وہی مقالہ سامنے رکھا جائے گا یا صرف موضوع یہ ہوگا اور مواد کچھ اور ہوگا یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ کہ اس ڈیبیٹ میں سب وہ لوگ شامل ہیں جو اسلام کے مہنیانی تصورات اور مسلمہ حقائق سے واقف ہیں اب بالکل شروع کی باتیں بیجا وگ گھرنے کا باعث بنیں گی مثلا اسلام دین فطرت ہے یہ بات ہم سب کو تسلیم ہے اب اس جیسے موضوعات پر بحس لانے کی بجائے موضوعات پر آنا چاہیے جو ایک دوسرے کو سمجھانا ضروری ہے یہاں جہاں فکر کا اختلاف ہے ورنہ تو بات مقصد سے کافی دور ہو جائے گی اور شرکہ بھی بور ہونے لگیں گے کہ یہ تو پہلی کلاس میں اسلامیات کے مضمون میں پڑھائی جانے والی باتوں کھلے کر بیٹھ گئے برحال آفتاب صاحب سے ان پہلوں کا جواب مطلوب ہے اس کے بعد آگے بڑھیں گے آخر میں گروپ کے تمام شرکہ کو آفتاب صاحب کے لب و لہجے کی طرف دیکھیں اپنی بات سمجھانے کے لئے یہ کتنے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے بہامی افہام و تفہیم میں ہمارے تمام شرکہ کے لئے لب و لہجہ آئیڈیل ہونا چاہئے اور بہت اچھی بات کہیں کہ جہاں قرآن و حدیث لکھی جائے وہاں ناشاستہ الفاظ اور ویڈیوز ڈالنا قرآن و حدیث کی بیعت بھی ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم محترم آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ یعنی میرا مقالہ شرک کا پوشیدہ پہلوں جس کو بار بار میں کوٹ کر رہا تھا تو وہ اس گروپ کے اندر جو ڈسکشن چل رہی تھی اور جس طرح کی ڈسکشن چل رہی تھی اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ ان باتوں کا جواب اس مقالے کے اندر موجود تھا مگر چونکہ اوور آل آپ اسماعیلی عقیدے کو سمجھنے کے لیے جو یہاں پہ دوستوں نے جس طرح سے بتایا تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ شرک کا پوشیدہ پہلو اس کو بھی سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی تصورات کو سمجھنا ہوگا مجھے یقین مانیں خود بھی شدت سے انتظار ہیں کہ ہم اس ٹوپک پہ آئیں اور اسی ٹوپک سے بہت سارے اختلافات کو دور کریں اور اسی ٹوپک پہ جو قرآنیک ریفرنس دیئے گئے ہیں اور اسی سے ہم سب کو انشاءاللہ بہت زیادہ روشنی ملے گی مگر چونکہ اس سے پہلے جو اسلام دین فطرت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے بچے کو بھی تقریبات پتہ ہیں آپ کی بات درست ہے کہ لفظ فطرت کے حوالے سے یقیناً سب بچوں کو بھی یہ معلوم ہے لیکن اسلام کو دین فطرت کے طور پہ سمجھنے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ سمجھ مکمل نہ ہو اور اس میں کمزوریاں بھی ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو دین فطرت کے طور پہ سمجھنے میں ہم سے کچھ ایسی کمی کتاہیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان یا اسلام کے جتنے بھی فرقیں ہیں ان کے درمیان اختلافات ہیں اگر اس بنیاد میں ہم اسلام کو جہاں پہ ہم سب کا آپس میں اتفاق ہے اسلام دین فطرت ہے تو اس کو سمجھنے کے بعد ایک مضبوط بنیاد قائم کرنے کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو جس مرحلے میں بھی ہمیں آپس میں کسی بات میں اختلاف ہوگا تو ہم دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آئیں گے جہاں پہ ہم متفق ہیں جہاں ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہیں اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اسلام کو دین فطرت کے طور پہ پہلے ڈسکس کریں اور جس لیول پہ بھی کوئی اختلاف ہو تو ہم دوبارہ دلیل کے لئے پھر ہم اس بنیادی تصور کی طرف آئیں تو اس لئے میں نے کوشش کیا تھا کہ ہم اس بنیاد سے سٹارٹ کریں کیونکہ آپ سب اسماعیلی عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں تو اسماعیلی عقیدہ جو کہ اس کو سمجھنے کے لئے پھر ہم جہاں سے اور جس ٹوپک سے سٹارٹ کریں گے تو میرے خیال میں مجھے زیادہ اس کا آئیڈیا ہوگا کہ اگر میں اسماعیلی تصورات کو سمجھانا چاہوں تو مجھے کس مقام سے سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ آگے سمجھنے والوں کے لئے جو خیرخواہی سے جو علم سیکھنے کے لئے جو اسماعیلی تصورات کو سمجھنے کے لئے آگے آئے ہیں تاکہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ ٹیپ سے جائیں گے تو چیز بھی سمجھ میں آئے گی اور اختلافات کم سے کم ہوں گی ٹھیک ہے آفتاب صاحب میں گروپ میں شرکہ کو ایک بار باور کرواتا ہوں کہ جس طرح اور جس طرح ٹیپ سے بھی ہمیں آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات کو قبول کر رہے ہیں اب جس موضوع سے آفتاب صاحب شروع کریں گے ہم اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اس گروپ پر جو لوگ ہیں ان سے اس دسکشن کے شرکہ کا تعرف کروا دیتا ہوں میرے نام اکبر خوجہ ہے اسمال ازم کے حوالے سے میرا کام فیس بک پر انر ری تنکنگ سمال ازم اور میری ویب سائٹ انسائٹسمال ازم ڈاٹ نیٹ پر موجود ہے میرے ساتھ ہیں محترم راقم رضا صاحب ترقی مقیم ایک پی ایش ڈی سٹونٹ ہے اب میں آفتاب صاحب کو موضوع پر آنے کی دعوت دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ کے تمام ممبرز کو السلام علیکم میں گروپ ممبرز کا شکر گزار ہوں کہ اب اسمائلی عقیدے کے حوالے سے یقیناً کچھ جاننے کی غرض سے ہی جو سوالات کیے ہیں تو ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک آل کے صدقے آپ کے حضور کچھ عرض کرنے کی حقیر سے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حقائق کو قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھیں جس طرح فرمایا گیا اگر خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن اگر تم مسلمان زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں ہے قرآن کے تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص زندگی گزار سکے جب ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہم مسلمانوں میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم اسلام کو سمجھتے ہیں وہی اسلام ہیں ہم تو نجات پائیں گے مگر دوسرے تمام طبقات فکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندن بن جائیں گے مگر خداوند تعلیم اس تصور کی اصلاح کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں خدا ارشاد فرماتے ہیں وَسِعِتَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتَمْ وَعِلْمَا قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ خداوند تعلیم کی رحمت اور اس کی علم نے ہر چیز کو اپنے گہرے میں رکھی ہے خدا کی رحمت سے کوئی شئی باہر نہیں ہے جب رحمت خداوندی کی گنجائش بہت وسی ہے جب یہ خداوند کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے اور خداوند کسی کی بھی نیکی کو جب قبول فرماتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی اس تصور کے خود قرآن ہی میں مضمت ہے جو لوگوں نے کہا کہ خدا کی رحمت بہت محدود ہے اور ان کے اس تصور کی ترجمانی خداوند اللہ اس طرح سے فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں کہ ان لوگوں نے تصور کیا کہ خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بل یدا ہو مبسوططان بلکہ خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو قرآن مجید ایک ایسی مبارک کتاب ہے جس میں عالم انسانیت کے لیے عالم اسلام کے لیے پھر اسلام میں بھی مختلف درجات ہیں ان سب درجات کے لیے تعلیم کا نظام قرآن ہی میں موجود ہے اسی لیے قرآن کے لیے فرمایا کہ یا تیبیانا لکل شئیم ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور یقیناً رحمت للعالمین میں بھی یہی معنی پوشیدہ ہے تو اب قرآن شریف کی ایک اور مثال آپ اس طرح سے لیں کہ اگر اس کو چشمے سے مثال دیں جہاں سے ہر کوئی اپنے ذرف کے مطابق پانی اٹھاتا ہے جس کے پاس جتنے ذرف ہے وہ اتنا ہی پانی اٹھا سکتا ہے یہاں تک کہ خداوند کی رحمت سے کوئی شئی باہر نہیں ہے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر باسک میں دیکھیں بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین حادو جو یہودی ہیں والنصارہ جو عیسائی ہیں والسابعین جو ستارہ پرست ہیں من آمن باللہ اللہ پر جو ایمان لائے والیوم الاخر آخرت پر جو ایمان لائے اور نیک عمال کرے فلہم عجرہم اندو ربیہم اس کے لئے ان کے لئے عجر ان کے رب کے نزدیک ہے وَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گا تو اب آپ دیکھئے کہ اس تصور کو اگر ہم سامنے رکھیں اور خد ونطالعہ کہ اس بیپایان رحمت پر اگر بروسہ کیا جائے اگر بروسہ ہم کریں تو دین اسلام میں کتنی بڑی وسط ہے تو ہم دین اسلام کی اسی وسط پر یقین رکھتے ہوئے دین کی برکتوں اور درجات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس مشترکہ کاوش سے عالم اسلام اور انسانیت کو مایوسی سے نجات حاصل ہو کسی بھی قسم کی کوئی مایوسی خد ونطالعہ کے حضور سے نہ ہو اسی لئے خد ونطالعہ نے فرمایا لا تقمت من رحمت اللہ خد ونطالعہ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہو جائیں پس یہ مناسب ہے کہ دین اسلام کو بنیاد سے سمجھنے کے لئے آغاز سے سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہم دین کی وضاحت کریں اور آنے والی اپنی تمام علمی کوششوں کے لئے ایک مضبوط بنیاد فراہم کریں اور علم حقیقی کے لئے ایک ایسا پیمانہ مقرر کریں تاکہ اس پیمانے میں حقائق کو تولہ جا سکیں اگر ہم دین کے لغوی معنی کیوں دیکھیں تو عربی میں دین کے معنی اطاعت یعنی سبمیشن اور جزا کے ہیں عمومی طور پہ اس سے مراد وہ عوامر نواہی اور حقیقی علم ہیں جو حادیان برحق کی طرف سے ان کی پیروی یا اطبع کرنے والوں کو انعیت ہوتی ہیں اب دین کو سمجھنا اگر آسان ہوتا تو دنیا میں ہر کوئی دین حق میں شامل ہو چکا ہوتا اور انکار کرنے والوں کا وجود اس دنیا سے مٹ جاتا لہٰذا انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے عالی حقائق کو ان مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے جو انسان کے لئے قابل فہم ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابھی تک دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے جس طرح خداوند فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے عام لوگوں کا یہ خیال ہے کچھ عام لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہر پیغمبر کا اپنا اپنا کوئی دین تھا جیسے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ سب جو آئے شاید الگ الگ دین لے کر آئے اور سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 وسلم جو دین لے کر آئے یہی اسلام ہے جو پسندیدہ ہے تو شاید گزشتہ جو عدیان تھے یا ہر پیغمبر کا اپنا دین تھا وہ شاید الگ تھا ایسا نہیں خدا نے اس تصور کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ آدم سے خاتم تابع اندم دین اسلام ہے خدا کا نزدیک خدا کا کوئی دوسرا دین نہیں ہے لہذا ہم دین کو بنیاد ہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بظاہر ہر صاحب شریعت پیغمبر کے بنائے ہوئے طریقے ان کے بتائے ہوئے احکامات میں ظاہری یا صدحی تفریق کے باوجود خدا کے نزدیک دین ایک ہی کیوں کر ہو سکتا خدا نے دین کو ایک ہی کیوں کر فرمایا ہر چند کے ظاہری طور پر آپ دیکھیں جو طور طریقے جو عبادات کی طریقے حضرت عیسیٰ نے بیان فرما تھے وہ موسیٰ سے مختلف دین ایک ہی ہے اب ہم ذرا اس کو مزید جو ہے اس تصور کو سمجھ نے کے لئے قرآن کی ایک بہت ہی بنیادی اور قلیدی آیت جو سورہ نمبر تیس آیت نمبر تیس ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں خدا ونطالہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کرے اب ہر شخص یہتا ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ میں دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ نہیں کیا ہوں ہر کسی کا یہی عقیدہ ہے لیکن دین ہے کیا خدا ونطالہ نے خود ہی وضاحت فرمائی تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے خدا ونطالہ نے جو فطرت ہے وہی در حقیقت دین حنیف ہے اب فطرت کو کیسے سمجھیں مزید وضاحت فرمائیں فطرت اللہ 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 کی فطرت وہ ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے اس خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ذالک دین القیم یہی دین قائم ہے لیکن اس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں لا علم ہیں یعنی دین خدا کی فطرت ہے خدا وانت اللہ جو دین ہے وہ خدا کی فطرت کا نام ہے لیکن یہ ضوضہ حد بھی دین کو سمجھانے کے لئے کافی نہیں ہے کہ خدا کی فطرت کہنا اس لئے خدا وانت اللہ نے مزید سمجھایا کہ خدا کی فطرت وہ ہے جس کے مطابق انسان کو خدا نے پیدا کیا اگر ہمیں دین کو صحیح معلوم میں سمجھ نہ ہے تو پھر ہمیں انسان کی حقیقت کو سمجھ نہ ہوگا تا کہ انسان کی حقیقت کو سمجھ ہم خدا کی فطرت کو سمجھ ہم دین کو سمجھ اس آیت کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں اس طرح سے ہے خدا نے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت پہ رکھی اگر دین کو سمجھ نہ ہے تو اس کی بنیاد خلقت کے راستے سے آنا پڑے گا تا کہ اس کی خلقت سے آپ اس کے دین کو سمجھیں اس کے دین سے اس کی وحدانیت کو سمجھیں اب راستہ یہی ہے دروازہ یہی ہے کہ خدا کی خلقت سے ہم خدا کے دین کو سمجھیں خلقت کا سب سے بہترین نمونہ یقیناً انسان ہے جس کا ذکر خدا نے آیت میں فرمایا کہ آپ انسان پہ غور و فکر کریں گے تو پھر آپ خدا کی فطرت اور خدا کا دین سمجھ میں آئے گا مگر چونکہ خلقت کے اندر یہ پوری کائنات بھی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر بھی خدا کے آیات خدا کی نشانیاں موجود ہیں تو لہٰذا ہم اس کائنات پہ اور انسان پہ غور کر کہ ہم دین کو سمجھ نے کی کوشش کریں گے آپ سورہ نمبر اکوون کے آیت نمبر بیس اکیس کو پڑھیں وَفِ الْعَرْضِ آیَاتُ لِلْمُوْقِنِينَ خدا کے جو نشانیاں ہیں وہ زمین میں بھی ہیں اور تمہارے اپنے نفوس کے اندر بھی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں سنوری ہم آیات انا فی الْعَفَاقِ وَفِ اَنفُس حَتَّى يَبْتَوَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الحَقْ خدا فرماتے ہیں سورہ نمبر اکتالیس قیت نمبر انفوس میں ظاہری کائنات کے اندر اور خود تمہارے نفوس کے اندر آیات کیوں دکھائیں گے مقصد کیا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ حق ہے تو پھر اس حق کو جاننے کے لیے یقین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس ظاہری کائنات اور انسان کے جو اپنی ذات ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا تاکہ ہم خدا و تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اب ہمارے پاس ایک کلیہ آگیا ایک قانون آگیا کہ خدا کی فطرت کو سمجھنے کے لیے انسان کے تخلیق اور ماہیت کو دیکھنا ہوگا تو اب ہم جب انسان کو دیکھتے ہیں انسان کی تخلیق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انسان بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مسلسل نہ صرف انسان میں تبدیلی آتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی روحانی اور عقلی ضروریات بھی بدلتے دیکھتے ہیں آپ انسان کو دیکھیں انسان شروع شروع وہی انسان ہیں علقہ کی صورت میں دیکھیں مزغہ کی صورت میں دیکھیں پھر عزام پھر لہم پھر خلق آخر تو سات درجات میں انسان کی جسمانی جو تخلیق ہے وہ سات درجات میں جا کے یہ انسان کی جسمانی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے اب جب سات درجات میں انسان کی جسمانی تخلیق مکمل ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی پیدا ہونے کے بعد پھر آپ دیکھیں شروع شروع میں بچے کو بلکل نرم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور ابتدائی تعلیم بھی بلکل سادہ طریقے سے دی جا سکتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سقیل خوراک اور آلہ سے آلہ تعلیم اور تصورات سے روشناسی کی ضرورت ہے اگر کسی بچے کو شروع شروع میں علف بے پے تیر سکھایا گیا ہے ایسا نہیں کہ زندگی پر وہی سکھانا ہے اگر وہی سکھایا جائے وہی ریپیٹ کیا جائے تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے دوسری بات انسان کے اندر جسم روح اور عقل ہیں یہ جب ہم انسان کہتے ہیں تو انسان جسم روح اور عقل کا ایک مرقب ہے یعنی انسان پھر انسان کے پاس جسمانی روحانی اور عقلی ضروریات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتی ہیں تو اب ہم ان تمام حقائق کے باوجود کہ جہاں پہ انسان میں اتنی تبدیلیاں ہیں انسان کی انا وہی رہتی ہے جو شروع میں تھے یعنی انا کے لحاظ سے انسان تبدیل نہیں ہوتا ہے آپ ایک بچے کی تصویر نکالیں ہر دس سال بعد تصویر نکالیں وہ بچے نوے سال کے عمر میں پہنچ جائے تو اگر آپ اس بچے کو ہی دکھائیں تو وہ اپنے بچپن کے تصویر کو خود نہیں پہچانے کا کہ یہ کون ہے انا وہی ہے شخصیت وہی ہے نام وہی ہے خاندان وہی ہے لیکن ظاہری تصویر میں زمین آسمان کا فرق ہے ہر دس سال میں وہ شخص بدلتا ہے پس مذکورہ آئے مبارکہ کی روشنے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے انا کی طرح دین اپنے اصل میں حقیقت کے لحاظ سے ہمیشہ سے ایک ہی ہے جس میں حادیان برحق اور عظیم پیغمبروں نے دور کے لحاظ سے مسلسل تبدیلی کی اور لوگوں کی زمانے کی ضروریات کی لحاظ سے رہنمائی فرمائی اس دین کے اندر بظاہر تبدیلیاں آئیں لیکن پھر بھی دین کی حقیقت ایک ہی ہے جس طرح پیغمبروں کے مرتبے کے حوالے سے ان کے حوالے سے قرآن مجید میں اگر ہم رجوع کریں تو خدا فرماتے ہیں یہ رسول ہی ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی لیکن قرآن کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے رسولوں کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے کہ کن معنوں میں رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی کن معنوں میں رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے سراط المستقیم پر چلنے کے لحاظ سے منزل مقصود تک پہنچنے کے لحاظ سے خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لحاظ سے جو مقصد خدا منتالہ کے حضور سے وہ لے کر دنیا میں آئے تھے اس مقصد کے لحاظ سے کوئی انبیاء کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جس راستے سے چل کر خدا تک پہنچے تھے نوح علیہ السلام نے کوئی اور راستہ اختیار کیا دین ایک ہی ہے سراط المستقیم ایک ہی ہے خداونتالہ ایک ہی ہے معرفت ایک ہی ہے موجزات ایک ہی ہیں لیکن ان حقائق کو ان اسرار کو لے کر جب وہ انبیاء دنیا میں آئے دنیا میں لوگوں میں درجات تھے اس لیے لوگوں کے رسائی اور ان کے میار کے مطابق ان کے سمجھ کے لحاظ سے جو لوگوں کو تعلیم دی اس تعلیم میں پھر انبیاء کے تعلیم کے اندر یقیناً فرق ہے باز انبیاء کو باز انبیاء پر فضیلت حاصل ہیں ہر چند کے تمام انبیاء کی حقیقت ایک ہی ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی انم المومنون اخوتن والانبیائی کا نفس واحدہ مومنین آپس میں بائی بائی ہیں بائیوں میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے لیکن انبیاء کی جہاں پر بات فرمائی گئی تو وہاں پر فرمایا گیا کہ وہ نفس واحدہ ایک ہی نفس کی طرح ہے پس دین میں یعنی اوامر و نواہی ہدایت اور تعلیم یہ تدریجی ترقی ہے یعنی ان کو تدریجی طور پر یہ چیزیں دی گئی ہیں جب ہم نے انسان پر غور کیا تو پھر انسان جس طرح تدریجی طور پر آگے بڑھتا ہے اسی طرح دین کے اندر بھی یہی تدریجی قانون ہے اور یہ ترقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ حادثات طور پر اچانک یہ ترقی ہو گئی بلکہ شروع سے لے کے آخر تک ایک منظم طریقے اور آفاقی منصوبے کے تحت یہ ترقی ہے اور یہ تعلیم ہے لہٰذا دین اسلام کی مزید وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ انسان جس طرح جسم روح اور عقل کا مرقب ہے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے خدوانطالعہ نے اس جسمانی کائنات کو پھیلایا زمین و آسمان نے مل کر انسان کی جسم کی تمام ترحاجتوں کو خدوانطالعہ کے حکم سے پورے کیے ہیں جبکہ جسم سے روح اور عقل بالاو برتر حقیقت ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ روح اور عقل سب سے عالی چیزیں ہیں تو یہ کیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ جسم کی تمام ضروریات کو تو پروردگار عالم پوری کریں مگر روح اور عقل کو بیار و مددگار چھوڑ دیں کہ روح اور عقل کے لئے کوئی بندوبست ان کے حضور میں نہ ہو جسم کی پرورش کے لئے جو کہ فانی ہے جو کہ ختم ہونے والا جسم ہے خدوانطالعہ نے اتنا زبردست بندوبست کیا کہ جس کے لئے اس کائنات کو بچھایا زمین و آسمان بنائے ہواوں کو چلایا یہ سب بندوبست صرف اور صرف اس فانی جسم کے لئے ہیں تو روح اور عقل کی پرورش کے لئے جو کہ عالا و عرفہ ہیں خدا ہی کی طرف سے بندوبست ہونا چاہیے خدوانطالعہ ہی کو بندوبست کرنا چاہیے جس طرح جسم محتاج ہے اپنی خوراک جسم خود سے تیار نہیں کر سکتے آپ اس زمین کو اٹھائیں آسمان کو اٹھائیں سورج ستاروں کو اٹھائیں اور آپ کہیں کہ جسم پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی حفاظت خود کرے کسی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے کسی ذریعے کی کیا ضرورت ہے تو پھر یہ جسم جو ہے نا پیدا ہوتے ہی مر جائے گا تو اس کے لئے خوراک اس زمین و آسمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے خوراک بنائیں تو خدا نے آسمان اور زمین میں اس کے لئے ذرائع مقرر کیا ہے بلکل اسی فطرت کے اصول کے این مطابق روح اور عقل کے پرورش کے لئے بھی خدا وند تعالیٰ نے حادیان برحق کو کامل روح اور کامل عقل کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری جذبی روح اور جذبی عقل کی تربیت کریں اور ہماری استعداد کے مطابق ہماری عقل و روح کی پرورش کریں لہٰذا جس طرح جسم اپنے تمام تر ضروریات کو پوری کرنے کے لئے اس ظاہری زمین و آسمان سے رجوع کرتا ہے اور جسمانی دنیا سے رجوع کیے بغیر انسان خود اپنے جسم کی فیضات ہی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہ اسے ممکن ہے کہ روحانی اور عقلی زمین و آسمان سے فیض لیے بغیر روح و عقل کی پرورش انسان خود ہی کریں اور انسان کو کوئی روحانی و عقلی محتاجی نہ ہو یہ کس طرح ممکن ہے کہ زمین ظاہری جسم کے لئے زمین و آسمان خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے پھیلائے رکھا مگر روح اور عقل کے لئے کوئی ایسے بندوبست جو ہمیشہ کے لئے بندوبست ہو جہاں روح اور عقل کے لئے تازہ بتازہ پھل تیار ہو جائیں ایسے زمین و آسمان خدا تعالیٰ ایسے زمین و آسمان سے خدا تعالیٰ روح کو اور عقل کو محروم رکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے وہ عادل بادشاہ جو کہ عدل کرنے والے ہیں تو یہ جسم کے ساتھ تو عدل ہو اور روح اور عقل کو اس عدل سے محروم رکھیں یہ ممکن نہیں ہے پیس ایسی پاک ہستیوں کی اس تدریجی ہدایت و رہنمائی کا نام ہی دین حق یا دین فطرت ہے لہذا اس جہاں میں دین کے وجود کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ دنیا ایک زندہ حادی سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی ہے یعنی ایک ایسی ہستی سے جس کو خداوند تعالیٰ نے لوگوں کے عقول اور لوگوں کے عرواح کی پرورش کے لیے خداوند تعالیٰ نے بیجا ہو جس طرح جسموں کی پرورش کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا اسی طرح عرواح و عقول کی پرورش کے لیے بھی خداوند تعالیٰ نے ایک زندہ حادی کو بیجا ہے تاکہ دین کا کام یعنی رحمت خداوندی ہمیشہ کے لیے ہو اور جاری و ساری رہے جس طرح خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمِنْحَاد ہر قوم کے لیے ایک حادی ہے تو انشاءاللہ دین حق کے اس مختصر تعریف کے بعد ہم آگے جا کر ہدایت کی ضرورت اور فطرت کے این مطابق جو ہم نے بنیاد رکھی کہ ہم جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو احادیث پیش کیے گئے ان بنیادوں پہ دین کو سمجھنے کے لیے انسان کی ذات اور یہ کائنات اور پھر یقیناً سب سے بڑھ کر خداوند تعالیٰ کے عظیم کتاب قرآن مجید ہمارے سامنے ہیں تو ان تین کتب سے دلائل لیتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ان قوانین کی مزید وضاحت کریں اور اس سلسلے میں منطق اور قرآن و حادیث سے مزید سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اب مزید اس سے زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا اور کوشش کریں گے کہ ہم آگے اس میں کوئی سوالات پیدا ہوں تو بہت خوشی کے ساتھ آپ سوالات کر سکتے ہیں تاکہ اس موضوع کو سمجھنے کے بعد ہم ہدایت کی ضرورت کے موضوع پر آئیں تاکہ ہماری ڈسکشن مزید آگے بڑھیں بہت بہت شکر گزاری آپ تمام کو السلام علیکم میں محترم آفتاب صاحب کا شوری ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت تفصیل سے ایک بیان ہمیں ارسال فرمایا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آفتاب صاحب بیان شروع کرنے سے پہلے بیان کا عنوان بھی ہمیں بتا دیتے تاکہ میں پتا لگتا ہے کہ آفتاب صاحب نے جو لسٹ ہمیں دیتی اس میں سے بیان کس موضوع پر ہے برحال ہم نے آفتاب صاحب کے بیان ان کو دو تین دفعہ سن لیا ہے اس بیان میں بہت سے مواقع قابل استصفار ہیں ہم دو تین سوالات ایک وقت میں رکھتے جائیں گے جب ان پر بات مکمل ہو جائے گی تو اگر سوالات کی طرف چلیں گے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں آفتاب صاحب نے ایک نظریہ کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ جس طرح ہم قرآن کو سمجھتے ہیں وہی اسلام ہے اس کے بعد آفتاب صاحب نے اس نظریہ کی تردید کی میرا سوال یہ ہے کہ اسماعیلی نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے کیا وہ ہر مسلمان طبقے کے قرآن کریم کے سمجھے ہوئے معنی اور مطلب کو درست سمجھتے ہیں یا صرف اسماعیلی عیمہ کے بیان کی ہوئے مطلب کو درست سمجھتے ہیں مثال کے طور پر آفتاب صاحب نے اپنی وقتگوم میں آیات کے جو معنی بیان کیے کیا صرف وہی ایک معنی درست ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے اہل علم جو معنی بیان کریں گے وہ بھی درست ہوں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ آفتاب صاحب نے سکفتگو کی ابتدا میں یہ بھی کہا کہ یہ تصور کہ صرف ہم اپنی سمجھ کے مطابق قرآن سمجھ کے نجات پا جائیں گے اور باقی سب لوگ جہنم کا ایندن بن جائیں گے اور اس کے بعد اس تصور کی بھی انہوں نے تردید کی تو سوال یہ ہے کہ اسماعیلی نقطہ نظر سے جو لوگ اسماعیلی عقائد کے پابند نہیں ہیں آپ سے مختلف نظریات رکھتے ہیں مثلا اہل سنہ والجمع یہ نجات پاس سکیں گے یا نہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسی گفتگو میں کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف ہماری نیکی قبول ہوگی باقی فرقوں اور مداہب کے لوگوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی آپ نے کہا کہ یہ بھی غلط تصور ہے سوال یہ ہے کہ اسماعیلی نقطہ نظر سے کسی انسان کی نیکی کس بنیاد پر قبول ہوتی ہے کیا ہر انسان کی نیکی قبول ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو یا نیکی کے قبول ہونے کے لئے کوئی شرط ہے امید ہے ان سوالات کے to the point جب آباد دیے جائیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام کو السلام علیکم چونکہ محترم ہمارے اکبر خوجہ صاحب گزشتہ لیکچر سے کچھ سوالات آپ تمام کے سامنے کیے تھے اور میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کا کچھ مختصر جواب آپ کے حضور دے سکوں پہلے چونکہ سوال سے پہلے موضوع کے حوالے سے اکبر خوجہ صاحب نے بتایا تو اس کے لئے میں ارز کروں کہ چونکہ اس بات پر کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی کہ آغاز اسلام دین فطرت کے موضوع سے ہم کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی ایک لسٹ بھی جاری کی تھی اس لئے ہم نے اس موضوع کو بدی ہی سمجھا بہرحال اس نکتے کو نوٹ کیا گیا ہے اور آئندہ ہم شروع میں ہی موضوع کا اعلان کریں گے اور جو پہلا سوال کیا گیا ہے اس کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ہر طبقی کے قرآن نے حکیم کے سمجھے ہوئے معنی کو کیا درست سمجھا جا سکتا ہے یعنی اسمائلی نکتے نظر سے دوسرے جتنے بھی طبقے ہیں کیا ان کے قرآن کے معنی کو انہوں نے جو سمجھا ہے کیا اس کو درست سمجھا جا سکتا ہے چونکہ قرآن کریم خدا ونطالہ کی مبارک کتاب ہے اس لئے اس کتاب کے عقلی معجزات کے خزانے میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں ہر ہر چیز کا بیان ہے اس لئے خدا ونطالہ نے سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں فرمایا یعنی ہر چیز کا بیان قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے اور تمام علوم اس میں گھیرے ہوئے ہیں پس قرآن کریم کو سمجھنے کے لحاظ سے درجات ہونا یہ ایک فطری بات ہے اور خدا ونطالہ کی رحمت میں یہ گنجائش ہے کہ تمام مسلمان اہلیت اور رسائی کے مطابق سمجھیں اور اس سلسلے میں کسی بھی کمی کتاہی کے حوالے سے اللہ فاق کے حضور سے بخش طلب کی جا سکتی ہے اور رب العزت کے درگاہ سے اس کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے لہذا آیات مبارکہ کو سمجھنے کے حوالے سے درجات کا ہونا بلکل فطری ہے پس کسی ایک سمجھ کا کلی طور پر غلط ہونا بلکل بھی ضروری نہیں ہے اور قرآن شریف کے معنی میں یہی وسعت ہے جو دین اسلام کو اس جہاں میں ممتاز کرتی ہے اور تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے میں دین اسلام کے بقا کی زمانت ہے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مبارک حدیث کو دیکھیں کہ آپ نے فرمایا قرآن بہت رام ہو جانے والی چیز ہے اور متعدد پہلو یعنی وجوہ رکھتا ہے یہ حضرت تم اسے اس کی بہترین وجہ پر محمول رکھو اس کی بہترین وجہ کو جو ہے نا یعنی کہ طور پر اس کو پڑھیں یا اس کو سمجھیں یا اس کی وضاحت کریں مگر یہاں پہ میں یہ بھی عرص کروں کہ چونکہ اسلام میں یا دین کے اندر جو مختلف درجات کا تصور ہے اور قرآن کے اندر خدا وآلہ کا ایک نام ظلم آرچ سیڑیوں کے مالک ہیں تو جہاں پہ خدا وآلہ سیڑیوں کے مالک ہیں تو وہاں پہ بہت سارے درجات ہیں تو ہر درجہ کا شخص اپنے طور پہ یقیناً قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بسات کے مطابق وہاں سے ہدایت حاصل کرتا ہے مگر جہاں ہم قرآن کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں وہ معنی جو قرآن میں خود جو خود منشاہ ہے اور جو اس آیت کا واقعی مقصد ہے اور جس طرح سے خود منشاہ نے فرمایا ہے اس کے لئے خود منشاہ نے قرآن مجید کے اندر خود قانون دیا ہے اور فرمایا کہ آپ اہل ذکر سے پوچھیں اگر تم نہیں جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی علم کو کلی طور پر جو اس کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے خود منشاہ نے اختیار رکھا وہ اہل ذکر رکھا اب یہ اہل ذکر کے حوالے سے بہت سارے سوالات مگر چونکہ تمام مسلمانوں کو اپنے طور پر جو کچھ بھی وضاحت کر رہے ہیں لیکن اہل ذکر کو ڈونڈ نہ اور اس سے پوچھ نہ کیونکہ اس کے لئے خدوان تعالیٰ نے فرمایا جس کو خدوان تعالیٰ نے اہل ذکر فرمایا یقینا وہ جو معانی بیان کریں گے تو وہ معانی حقیقی حاصل کرے گا کوئی دوسرا شخص ہے تو وہ اپنے طور پر حدایت حاصل کرے گا لیکن وہ حدایت یا وہ معانی آخری معانی نہیں ہے یا تو راسخون فی علم جن کے لئے خدوان تعالیٰ نے علم میں راسخ جو قرآن کے اندر راسخون فی علم قرار دیا ہے وہ ہستیاں ہیں یا وہ شخصیات ہیں جو قرآن کے حققی معانی کو جس طرح سے خدوان تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں یا ہمیں ایسے علی العمر کو ڈوننا پڑے گا جس کی اطاعت رسول صلی اللہ کی اطاعت اور خدا کی اطاعت ہو تو وہ علی عمر زمانے میں جو کچھ بیان کرے تو در حقیقت وہ قرآن کے حقیقی معنی ہوں گے باقی جتنے بھی ہم قرآن کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً اس میں درجات ہیں اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو پھر ہم خدا وانتالہ کے حضور ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ہماری بخشش ہو البتہ اگر یہ کوشش قرآن کے معنی کو بیان کرنے کی جو کوشش ہے فتنہ برپا کر کر کے فرقواریت کو ہوا دینے کے لئے اور محض کفر وغیرہ کا فتوہ داخ کر مسلمانوں کے بیچ میں تفرق بازی کروانے اور اس سے ذاتی یعنی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے ہے تو یقیناً خداوند کریم قرآن شریف کو سمجھ نے کی ایسی کوشش کی برپور مضمت کرتے ہیں اور اس طرح کے معنی کو آپ تین کے آیت نمبر سات میں دیکھ ہیں کہ وہاں پہ فتنے کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے کو سمجھنے کی نیت ہی فرقواریت اور کسی کو کافر ثابت قرار دینا ہو اگر خود کی ہدایت کے لئے انسان کوشش کرتا ہے اور وہ خیرخواہی میں سوچتا ہے اور اس کا جو بھی درجہ ہے وہ اپنے درجے میں نیک نیتی سے کوشش کرتا ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اس کی وہ کوشش خدا عنہ تعالیٰ کے حضور قبول بھی ہوگی اور کسی کمی بیشی کی صورت میں خدا عنہ تعالیٰ کے حضور سے بخشش بھی ہوگی لیکن کلی طور پر مانی یا تو اہل ذکر یا راسخون فی العلم یا علی العمر کی اطاعت کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کا بھی میں مختصر کیا اسماعیلی نقطہ نظر کے علاوہ دوسرے فرقے کے لوگ بھی نجات پاس سکیں گے تو اگر ہم اس سوال کے جواب کے لیے بھی قرآن شریف کی رہنمائی حاصل کریں تو خدا رب العزت سے استمداد طلب کرتے ہوئے کوشش کریں گے اس کا کچھ جواب دیں ہمارے نزدیک رحمت خدا وندی میں یہ گنجائش ہے کہ کوئی بھی شخص اور بالخصوص ایک مسلمان حد المقدور کوشش کرے تو خدا وند کریم اس کی کوشش کا مناسب صلح اس کو عطا کریں گے اگر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نجات کی حوالے سے ہمارے نظریہ کا اختصار سے ذکر ہوں کیونکہ دوزخ اور بہشت جو ہم نے ٹوپک دیا ہوا ہے اس میں جا کر ہم اس کو تفصیلی بیان کرنے والے ہیں لیکن یہاں پہ اختصار کے طور پہ ہمارے نزدیک جہنم بھی ایسا ٹھکانہ ہے جس میں اصلاحی طور پر اصلاح کی غرص سے کسی کو اگر سزا بھی دی جائے تو اس کی اصلاح کر کے ایک عرصہ دراز کے بعد اس تربیت دینے کے بعد رحمت خداوندی میں درگزر کی گنجائش ہے یعنی رحمت خداوندی اور علم جو ہر چیز پر آگ بھی ڈھنڈی ہو کیونکہ خداوند قرآن میں فرماتے ہیں جب وہ ہر شیئی کو اس دن اپنے مٹھی میں لپیٹ لیں گے تو اب آپ بتائیں کہ جب کائنات کی ہر شیئ خداوند تعالیٰ کی مٹھی میں لپٹ جائے گی تو خدا کے ہاتھ میں خدا نے فرمایا ایک اور مقام پر خدا کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے ایک اور آیت میں فرمایا قیامت کے دن خدا پوری کائنات کو اپنے مٹھی میں لپیٹ لیں گے تو جب خدا کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے تو پھر وہاں پہ کوئی شر کیس طرح نہ رہ سکتا ہے تو جب پوری کائنات خدا کے ہاتھ میں لپیٹ لیا جائے گا تو یقینا وہاں پہ خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے علاوہ آپ الخلق ایال اللہ کی حدیث مبارکہ کا تصور کریں یعنی اسی تصور کی طرف اشارہ دیتی ہے یہ حدیث اس حقیقت کی طرف بہت سی مستند احادیث توجہ دلاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا وانت اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت کو میری غزب پہ سبقت حاصل ہے آپ صحیح مسلم 1192 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 6970 میں اس کو دیکھ ہیں خدا وانت اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت کو میری غزب پہ سبقت حاصل ہے یقینا ایک خاص وقت کے بعد خدا وانت اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ تمام لوگوں کو نجات مل جائے مگر یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ بھی جو نجات بھی ملے گی یقینا وہاں پہ بھی درجات کا جو تصور ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے پس یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی صدق دل سے کی ہوئی تمام کاوش کو اللہ کے حضور میں مناسب صلاح ہے اب اس مختصر وضاحت کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ قرآن علوم تک کلی رسائی کا درست طریقہ کیا ہے اور کس طرح مسلمانوں کو نجات مل سکتی ہے اس سلسلے میں ہم نے اس سے قبل جس طرح سے عرص کیا قرآن کی سورہ نمبر چھے آیت نمبر ففٹی نائن کے اندر خدا ون تعالی نے جس طرح سے فرمایا کہ کس طرح جملہ علوم کلی مجید کے اندر مجموع ہے اگر قرآن مجید کے اندر یہ تمام علوم موجود ہیں تو پھر یعنی کوئی منطقی نتیجہ اخص کرنا یعنی یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ یہ سارے علوم انسان ہی کی نجات کے لئے رکھے گئے البتہ یہ بھی حققت ہے کہ کوئی شخص عربی میں مہارت حاصل کر یا کچھ آیات کو حفظ کر یا کچھ اصناد حاصل کر قرآن پاک جیسے موجزانہ کتاب کی علمی وسعتوں تک رسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ کتاب خدواند تعالیٰ کی ہے اور اس کے اندر جو روشنی ہے جو نور ہے جو ہدایت ہے اس کی اس میں سے کچھ ہم اپنے علم کے مطابق حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن کلی طور پر جس طرح سے میں نے عرص کیا اس کے لئے خدواند تعالیٰ کی طرف سے جو منتخب کردہ ہستیاں ہیں جس کو آپ اہل ذکر کہیں یا راسخون فی علم کہیں تو ان شخصیات کے علاوہ اس کو کلی طور پر اس قرآن مجید کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے اور کوئی بھی ایسا مسئلہ جو لینحل مسئلہ ہو جو حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو تو اس کے لئے پھر فق حکم دیا گیا ہے کہ آپ اہل ذکر سے رجوع ہوگا کہ یہ اہل ذکر کون ہیں انشاء اللہ اس کے حوالے سے ہم آگے اپنے کچھ جو لیکچرز ہوں گے ان میں ہم انشاء اللہ ڈسکس کریں گے اور ہمارے محترم نے جو تیسرا سوال کیا تھا اس کے اندر کسی انسان کی نیکی کس بنیاد پر قبول ہوتی ہے کیونکہ عمال کرتا ہے تو خدا ون تعالیٰ کے ہاں اس کے ایک عجر ہے تو ہم نے شروع میں ہی ارز کیا تھا جو درجات کا قانون ہے قرآن مجید کے اندر اور فطرت اس کے لئے بار بار گواہی دے رہی ہے اور قرآن میں جو ظلم آرچ سیڑیوں کے مالک جو خدا ون تعالیٰ کے لئے جو فرمائے گیا ہے تو اس سلسلے میں چونکہ نیکی کیا ہے کوئی شخص کیا نیکی کر رہا ہے اور اس کا عجر کیا ملے گا یہ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی شخص ٹو کلاس میں ہے تو وہ تھری کلاس میں جاتا ہے تو تھری کلاس اس کے لئے تو عجر ہے لیکن اگر کوئی شخص فور کلاس میں ہے اگر اس کو سزا کے طور پہ تھری کلاس میں بٹھایا جائے تو وہ ہی اس کے لئے عذاب ہیں تو ایک ہی چیز کسی ایک کے لئے عذاب کی صورت اور دوسرے کے لئے عجر کی صورت ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن کی طرف دیکھ ہیں تو قرآن مجید میں پھر الگ درجات میں لوگوں کے لئے الگ احکامات ہیں جیسے آپ سورہ نمبر نائنٹی نائن کے نمبر سات اور آٹھ میں دیکھ ہیں جو ذرہ برابر نیکی کرے گا یا ذرہ برابر بدی کرے گا تو وہ طرح دیکھے گا ایک درجہ یہ بھی ہے قرآن کے اندر قرآن کے اندر ایک اور درجہ بھی ہے آپ سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر ایک سو ایک سٹھ کو دیکھ ہیں اس کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جو شخص نیکی کرے گا اس کو دس گنا سواب ہوگا یعنی ایک درجہ وہ تھا جس کا عجر اس کو بھی مل رہا ہے لیکن ایک نیکی کے بدلے میں ذرا برابر بدلے ذرا برابر بدلے میں ذرا برابر بدلے اور ایک درجہ وہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر ایک نیکی کریں تو اس کے بدلے میں ان کو دس گنا سواب ملتا ہے اگر وہ ایک بدی کریں بدی کا نتیجہ وہ ایک کریں تو اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ بدی کرتا ہے اسی طرح پھر ایک اور مقام پر ایسا ہے کہ آپ سورہ نمبر پچیس کے عیت نمبر ستر میں دیکھیں کہ ایک درجہ کے لوگ وہ ہیں کہ خدا وانتالہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی برائیوں کو بھی خدا نیکیوں سے بدل دے گا یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو بھی خدا برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا تو اب یہ جو الک الک درجات ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں جانا ہوگا آگے جا کے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ درجات کس طرح بنتے ہیں اور قرآن مجید میں پھر ان لوگوں لیکن کوئی شخص ذرا برابر نیکی کرے تو اس کو ذرا برابر نیکی ذرا برابر بدی کرے تو یہ بھی ایک درجہ ہے ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں بھی ایک بدی کرے تو پھر بدی کے بدلے میں ایک ہی بدی لیکن ایک مرتبہ وہ ہے کہ اگر انہوں نے برائیاں بھی کی ہیں تو ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدلے جائے گا آپ سورہ نمبر پچیس کی آیت نمبر ستر کو دیکھ تو لہذا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ کوئی شخص اگر کوئی ایک نیکی بھی کرے لیکن ہم نیکی کس چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اندر پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پھر ایک چپٹر کھل جاتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں تو ان احکامات کے لئے جو قوانین بیان کیے گئے ہیں کس ذریعے سے ان احکامات پہ عمل کرنے کی وجہ سے اگر رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا زمانہ ہو اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر ایمان نہ لائے لیکن وہ اگر نماز پڑے روزہ رکھ ہے رسول صلی اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس روزے اور نماز کا اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کی مدد کرتا ہے اگر وہ حقوق العباد میں کسی کو خوشی دیتا ہے تو اس خوشی کا جو بھی ایک نیکی ہے اگر وہ یقینا اس کو اس کا عجر ملے گا اور خدا و تعالیٰ کے حضور میں جو شخص نیکی کرتا ہے کیونکہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ مذہب سے بھی پہلے اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو اگر کوئی بنیادی اخلاقیات میں یا عالمی شریعت جو کچھ ایسے قوانین ہیں جو تمام مذاہب میں یقصان ہیں کچھ ایسی نیکیاں ہیں اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے ایک اچھا انسان ہے تو اس کو یقینا عجر ملے گا لیکن وہ عجر کی صورت کیا ہوگی اس عجر کے نتیجے میں اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھایا جائے گا اس کو صراط المستقیم دکھایا جائے گا اس کو کسی حق کی طرف لائے جائے گا وہ عجر کی صورت کیا ہے یہ الگ ڈسکیشن ہے لیکن خود وان اللہ کے حضور میں ہمارا ایمان ہے کہ یقینا اس کو کچھ نہ کچھ عجر ضرور ملے گا